ملک کی شمالی ریاستوں سمیت جمہ کشمیر میں بھی موسم سرما کا اثر نمائیہ ہو رہا ہے بہاڑی علاقوں میں جہاں بھی نظر ڈالیں برف ہی برف دکھائی دیتی ہے اس کے سبب بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت منفی سے کئی ڈگری نیچے گر گیا ہے لہٰذا علاقہ مکین خود کو منجمد کر دینے والی سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے جدید ترین الیکٹرونک مصنوعات کے ساتھ ساتھ قدیم اور روایتی کانگری بھی خرید رہے ہیں موسم سرما کے دوران کانگری کی بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے سری نگر سمیت وادی کے مختلف بازاروں میں مختلف رنگ اور سائز کی کانگرییاں زور و شور سے فروغت ہو رہی ہیں کشمیر میں چالیس روزہ چلے کلان کا نظارہ ساف دیکھا جا سکتا ہے ان دنوں شور آفاق ڈل جھیل سمیت تمام آبی زخیریں جم جاتے ہیں ایسے سخت موسم میں لوگ سردی سے بچاؤ کے سبی طریقہ کار کا استعمال کر رہے ہیں مختلف بازاروں میں کانگری کی ہاتھوں ہاتھ خریداری میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے قابل غور ہے کہ کانگری جو لوگوں کا چلتا پھرتا موبائل ہیٹر بھی کہلاتا ہے جسم کو گرم رکھنے کا بے حد کفائیتی آلائکار بھی ہے جسے بجلی کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ موڈرن جو ٹائمز میں ابھی ٹیکنولوجی کے لیے بہت زیادہ ایمپرومنٹس ہوئی ہے بلوورز یا دوسرے کچھ ہیٹرز ہیٹنگ سسٹمز آئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی موسٹلی جو ہمارا رولر ایریہ ہے یا پیریفیریز جو ہماری ہے وہاں پہ یہ کانگری زیادہ استعمال ہوتی ہے ابھی سرینگر میں یا ہماری سٹیز میں اس کا یوز کام ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہم کامپلیٹری دیکھا جائے تو کم ہے لیکن دیکھا جائے صحیح سے تو اس کا ابھی بھی استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے کانگری کا کانگری دہائیوں سے چلی آ رہی کشمیری روایات کی پہچان رہی ہے اس کو بادی کے بانڈیپورا، لولاب، ترال، کفوڑا، سوپور سمیت مختلف علاقوں میں تیار کیا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ شہروں کے ساتھ ساتھ مختلف دیہی علاقوں میں بھی کانگری خوب استعمال کی جاتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں کانگریوں کی بھرمار لگی ہے اس کے ساتھ ہی سری نگر سے دور دراز علاقوں تک کانگری پہنچائی جا رہی ہے یہ کانگری ہمارا کلچر ہے پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے یہ ہم اس کو فیرن کی نیچہ لگا سکتے ہیں ونٹرز میں بہت ضروری ہے اگر ہیٹر نہیں ہوگا تو کانگری ہماری ضرورت آ سکتی ہے یہ بہت ضروری ہے ونٹرز میں اس کو ہم کہیں بھی لے جا سکتے ہیں کچھ چیزوں کی مقبولیت کبھی کم نہیں ہوتی اور کانگری بھی انہی اشیاء میں سے ایک ہے یہ دور بھلے ہی ہیٹرز اور بلوورز کا ہے لیکن اس جدید اور مشینی دور میں بھی کشمیری عمام کے دلوں میں کانگری اپنی انفرادیت قائم رکھی ہوئی ہے ویسے کانگری کی شہرت صرف بادی کے مختلف علاقوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ چند سالوں سے پونچ اور راجوری سمیت دوسرے علاقوں میں بھی اس کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے